ہلو ایوری ون آج میں آپ کو بتاؤں گی کاجو کیمہ کیسے بنائے بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی آپ اس کو ضرور بنائیے گا کوئی آپ کی گھر پر گیسٹ آئے تو اب اس کو ضرور بنا کے کھلائیے گا بہت ہی مزیدار یہ لگتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کیجی کیمہ لیا ہوا ہے اور یہ میں نے تھری میڈیم سائز کی آنین لی ہے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ کچھ گرم مسائلہ لی ہے میں نے ہری الائچی زیر اور یہ لال مرچ لی ہے دالچینی لی ہے دو لونگ لی ہیں اور ایک کالی مرچ ہے اور ایک بڑی الائچی ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پریشر کوکر لیں گے اس میں ہم آئل آ لیں گے آپ آئل کو کبھی ازادہ کر سکتے ہیں اور جب ہمارا آئل اچھا سے گرم ہو جائے گا تو ہم اپنی گرم مسائلے ایڈ کر دیں گے اور ہماری مرچ یہ جلدی نہیں چاہیے ہمیں جو آئل کا ٹیمپریچر ہے میڈیم رکھنا ہے اور جلدی سے ہم اپنی آنین ڈال دیں گے اس کو ہم فرائے کریں گے جب تک یہ پنک نہ ہو جائے اور یہ پنک ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اپنا کیم آئیڈ کر دیں گے اور اس کے اچھے سے بنائی کریں گے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے والا ہے بس اور یہ میں نے جنجر کارلک پیسٹ لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیول سپون اور یہ دس سے بارہ میں نے گرین چلی لی ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے دیکھیں ہمارے کیمے کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب اس کو ایسی بھونتے رہیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے اور اب اس کے اندر ہم اپنا جنجر کارلک پیسٹ ڈالیں گے اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے میں پانچ منٹ کے لیے اب اس کے اندر سوال ڈال دیں گے ہم اس کو بھی مکس کر دیں گے اچھے سے دیکھیں کتنے اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا کیمہ اب اس کے اندر ہم دھنیا پاورڈر ڈالیں گے میں نے ہی وان ٹیول سپون بھر کر لی ہے اس کو ڈال دیں گے اور اپنی گرین چلی بھی ایڈ کر دیں گے اس میں آپ گرین چلی کو کمی زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اتنا پانی ایڈ کریں گے کہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ جلے نا اچھے سے ہنڈرڈ پرسنٹ کوک ہو جائے پاس سے چھے سیٹی میں یہ ہمارا تیار ہو جائے گا بلکل دیکھیں ہمارا کیمہ کتنے اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا ہمارا کیمہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی دہی ایڈ کریں گے میں نے یہ دو چمچ بھر کے دہی لی ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا اور فلیم کو ہم لو رکھیں گے تاکہ ہماری جو دہی ہے وہ فٹ نہ جائے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے اس کو اور یہ میں نے کاجو لی ہے پندرہ سے بیس کاجو ہیں یہ اور ایک ٹیول سپون ہم اس میں گھی ڈالیں گے پین میں اور اپنی کاجو ڈال دیں گے اس کا جب تک کلر چینج نہ ہو جائے تب تک ہم فرائی کریں گے دیکھیں ہلکا سا کلر آ چکا ہے ان کے اوپر بس ہم اتنا ہی فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم اپنے کیمے میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا کیمہ بھون رہا ہے کتنے اچھے طریقے سے دیکھئے اب اس میں ہم اپنا کاجو ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو بھی پکا لیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پر دیکھیں ہمارا کیمہ کتنے بڑی طریقے سے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار یہ لگتا ہے خانے میں آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں اس کو ضرور شیئر کریں اور ایسی پیار دیتی رہیے گا مجھے آپ کی پیار کی بہت ضرورتیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ